بل گیٹس سے کسی نے پوچھا کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے بھی امیر ہو بل گیٹس تھوڑی دیر چپ رہے اس کے بعد انہوں نے جواب دیا ہاں ہے ایک ایسا شخص جو مجھ سے بھی زیادہ امیر ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اتنا امیر نہیں ہوا کرتا تھا میں نے ایک مرتبہ نیو یورک ائرپورٹ پر ایک اکبار بیچنے والے کو دیکھا اور اس سے اکبار خریدنا چاہی لیکن میرے پاس اس وقت کھلے پیسے نہیں تھے میں نے اس اکبار والے کو اکبار یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میرے پاس اس وقت کھلے پیسے نہیں ہیں میں آپ سے یہ اکبار نہیں لے سکتا اس اکبار والے نے کہا آپ یہ اکبار مفت میں لے لو اس کے اسرار کرنے پر میں نے وہ اکبار رکھ لی پھر دو سے تین مہینے بعد ایک بار پھر اس ائرپورٹ پر میں لینڈ ہوا اور اتفاق سے وہ ہی اکبار والا مجھے نظر آیا اور اس وقت بھی میرے پاس اکبار خریدنے کے لیے کھلے پیسے نہیں تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دن بھی مجھے اس اکبار والے نے مفت میں اکبار دینے کے لیے اسرار کیا میں نے اسے کہا کہ میرے پاس آج بھی کھلے پیسے نہیں ہیں اور میں آپ سے یہ اکبار نہیں لے سکتا اس نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ میں تمہیں یہ اکبار اپنے پروفٹ میں سے دے رہا ہوں مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میں نے اس سے اس دن بھی وہ اکبار مفت میں لے لیا پھر انیس سال بعد میں مشہور ہوا اور امیر ہو گیا تو مجھے اس اکبار والے کا خیال آیا میں نے اس اکبار والے کو ڈھونڈنا شروع کیا پھر ڈیر مہینے بعد آخر کار وہ اکبار والا مجھے مل گیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہو اس نے کہا ہاں آپ بل گیٹس ہو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے اکبار لے تھے اور اس کے پیسے بھی نہیں دیئے تھے اس نے جواب دیا ہاں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ میں نے آپ کو مفت میں اکبار دیئے تھے میں نے اس سے کہا جی بلکل درست آج آپ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے آپ جس جس کا نام لیں کہ میں خرید کر دوں گا اس نے کہا کہ کیا ایسا کرنے سے ہم دونوں برابر ہو جائیں گے میں نے پوچھا کیوں اس نے کہا کہ میں نے تمہاری مدد تب کی تھی جب میں قریب تھا اور آپ میری مدد اب کر رہے ہو جب آپ اس دنیا کے سب سے امیر انسان ہو کیا ہم دونوں برابر ہوئے میں وہاں لا جواب ہو گیا اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ اکبار والا مجھ سے بھی زیادہ امیر تھا کیونکہ اس نے کسی کی مدد کرنے کے لئے امیر ہونے کا انتظار نہیں کیا تھا لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امیر ہونے کے لئے پیسے کی نہیں بلکہ اچھے اور امیر دل کی ضرورت ہوتی ہے اچھائی آپ کو ایک بہت اچھا انسان بناتی ہے